بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حجانہ امید کرتی ہوں ہم بشاک کی طرح پیری جیسے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سنگلو کچھیں یوٹیوب چینل تو سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک عید کی خوشیاں مبارک آپ ہمیشہ خوش رہیں شاد رہیں ایسی خوشیاں آپ کی زندگی میں بار بار آئیں اور اللہ پاک آپ سب کو خوش کر رہیں اور ساتھ روزوں کے بھی مبارک تو جناب آئیے ہم آغاز کرتے ہیں آڑو کا جوس بناتے ہیں یہ بہت ہی بہت ہی آسان ہے اور جیتے لوگ بہت جلدی بنتا ہے گھر میں اگر ہمارے پاس تکریباً سب کے پاس یہ سیزن میں آویلے بن ہوتے ہیں تو کہ یہ مہمان آجائے تو جلدہ ہم اس کا جوس فریش بنا کر پیئیں تو جناب ہی تم بندہ فٹ ہو جاتا ہے مزاج گرامی فریش ہو جاتا ہے تو آپ ضرور بنائیے گا آئیے بنا کرتے ہیں آغاز بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے کیا کریں گے چھلکا ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر اب ان کے چھوٹے چھوٹے پیس چھوٹیں گے بہت ہی لذیذ جوس بنتا ہے زبردست بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا سب سے بڑی خوشیق بات یہ ہے کہ بہت جلدی بنتا ہے پانچ منٹ کے اندر اندر جناب سب ریڈی اور فریش آف دون سکتے ہیں یہ کام تھوڑا مشکل ہے ایسے گھٹڑیوں کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے یہ دیکھیں سارے چار جو میرے پاس آڑوں کے ان کی کٹنگ پیسز میں نے بنا لیا آپ اس کو ڈالتے ہیں جگ میں اب اس میں چینی ڈالیں گے اس میں اگر نمک پسند ہو تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اب اس میں ڈالتے ہیں پانی اس میں اگر نمک پسند ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں دو منٹ کے بعد اب ہمارا جوس آڑوں کا تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم ڈالتے ہیں جگ میں ماشاءاللہ زبردست بن چکا ہے اب ان کو ڈالتے ہیں کھناس میں پہلے اس کو کور کریں گے سوری اس میں آئس کیوپ ڈال نہیں ہے ہم نے پہلے اس میں ڈالتے ہیں آئس اب اس کو کب سے نمک پہنے کا گرنش کے لیے میں نے یہاں لیمون جوہے نکلے گلاس میں لگا دیا بسم اللہ اللہ میں ماندر ہیں میں چلیں اس کو اب کرتے ہیں چلیں مجھے دیجئے نئے ویڈیو کے ساتھ اجازت اپنا خیار رکھئے گا پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر پسند آتی ویڈیو تو لائک کیجئے گا اور کمیٹ کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملقات ہوگی اگر پھر ملقات ہوگی ملقات ہوگی